السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں آپ ہماری انسٹ کرتے ہو مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم بندوق اٹھائیں دیکھیں اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو وہ دیوار جو آپ ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہو یقین جا رہے ہیں تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی تم نے پیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جہریت کی تم نے عمل طور پر پاکستان کو توڑنی کی کوشش کی ہے ہم پاکستانی ہیں ہم آئین پہ یقین رکھتے ہم قانون پہ یقین رکھتے ہم چاہتے ہمارا ڈیڈر کا اگر اس وقت جیل میں تو وہ وہ بے گناہ جیل میں ہے اگر ہم اس کی رہائی کی بات کرتے تو ہم اس کیلئے انصاب مانگتے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جتنے خیصیت بنائے گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہماری تحریک تو وہ کس لیے تھی میں اپنی پوری پاکستانی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ چپن پپٹی سکس ایمینڈمنٹ سے پپٹی سکس تقریباً یہ کسٹیٹیوشن کو پورا اس کا شکل اور حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور پپٹی سکس ایمینڈمنٹ میں آپ کی وہ آرٹیکلز بھی ہیں آرٹیکل ایٹ آرٹیکل ون نائن نائن اور وہ بھی آرٹیکلز ہے جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس آب دس سیٹیزن اس کو بھی یہ اس کو سکویز کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں یعنی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں اجتماع کرنا ہے جہاں آپ نے اپنے مرضی سے پلٹیکل پارٹی جائد کرنی ہے جو آپ کے ازادی ہے اس کو سلب کر رہے ہیں ہم اپنے ازادی کے لیے یہ پاکستان طریقے صاحب جو نے صرف اپنا ایجندہ نہیں ہے پوری پاکستانی قوم کا ایجندہ ہے ہم نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے اور نکلی ہے تو اس لئے نکلی ہے کہ ہم کوئی بیٹ بکریہ نہیں ہیں ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم اس طرح آپ ہانگتے رہو اور جس طرح کہہ ہوگے ہم اپنے آئینی حدود کیلئے نکلی تھی یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے نکلی تھی نکلیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے لڑیں گے اپنے آئینی حقوق کیلئے یاد رکھیں میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں میں وربری جو یہ اللفاظی نہیں کرتا جس طرح دورانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح دورانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح دورانی صاحب نے بات کیے کہ ایک صوبی کی منتخفتی پلیسٹر جس طرح تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی اور جو کیپی ہاؤس پہ دعویٰ بولا گیا اور جس طرح اس کی توڑ پوڑ کی گئی اور اس کو پھر ابھی پتا چلا ہے کہ اس کو سیل بھی کیا گیا ہے انہوں نے بنیائی طور پر پیڈریشن پہ حملہ کیا ہے انہوں نے آئین کی اوپر حملہ کیا ہے کیونکہ جب آئین آپ کے ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے اور آئین آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ اس میں آپ کی جورسڈکشن کیا ہے آپ کے پیرمیٹرز کیا ہے اور آپ نے کس آپ کا ریڈ لائن کیا ہے تو جب وہ لوگ جو آئین کی بنیاد پہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی جرنل ہے یا کوئی جو ہے نا پولیس اپیسر ہے یا کوئی گورنمنٹ کی جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے آئین کے عودے کی وجہ سے بیٹھا ہے اور وہ آکے اس آئین کی حدود کی پیرمیٹر کی انسٹ کرتا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کا موجد قرار ہوتا ہے ناظرین اگرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیں ناظرین احتجاج اور علی امین گنڈپور صاحب کے غائب ہونے کے بعد اچانک سے مراد سعید صاحب کا پیغام آتا ہے مراد سعید صاحب اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتے ہیں کہ عرصہ پہلے کہیں پڑا تھا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اللہ آپ کو ہر رشتے ہر تعلق کی اصلیت دکھا کر پوچھتا ہے کہ بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا مجھے خوف آتا ہے یہ سوچتے کہ وقت عمران حان کا اور بحیثیت قوم ہمارا وہی وقت نہ ہو مگر اس بات کی تسلیب بھی ہے کہ اللہ ہے میں نہیں جانتا کسی نے کسی کو دوکھا دیا یا کسی کے ساتھ دوکھا ہوا وقت سارے راز کھول دے گا میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا وقت بدلنے پر ان میں سے بہت سے انجان نکلے نیتوں کے حال فقط ایک اللہ ہی جانتا ہے میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں اتنے عرصے کی رفاقت کی بنیاد پر اپنے لیڈر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں نہ اس نے نہ کبھی اپنی قوم کا سودا کیا ہے اور نہ کرے گا وہ اپنے مجرم ماف کر دے گا مگر قوم کے مجرم نہیں ماف کرے گا ناظرین مراد سعید صاحب نے یہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا عمران ہان سب کچھ ماف کر دے گا آپ لوگوں نے جو اس کے ساتھ زیادتیاں کیے وہ سب کچھ ماف کر دے گا لیکن جو زیادتیاں آپ نے اس قوم کے ساتھ کی ہیں وہ کبھی نہیں ماف کرے گا اگر تو وہ ماف کر دیتا جو قوم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو وہ اس وقت کال کو اٹھوڑی میں نہ ہوتا بلکہ جیل سے باہر ہوتا ہے ناظرین یہ جی مراد سعید صاحب کا پیغام تھا تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ